بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت براؤڈ شیٹ کیس جو کہ ایک میگا کرپشن کیس کی صورت میں سم نے آیا اور اس میں ملک میں لوگ دو دھڑوں میں بٹ گئے حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کا کیس تھا جھوٹ بولیں اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کیس ہار گی اور یہ جھوٹ بولیں آج کے ویڈیو میں میں آپ دونوں کی تفصیلات دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں اور آپ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے دس منٹس کی ویڈیو میں آپ کو یہ سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس ہے کیا پاناما کے بعد شریف فیملی کا میگا کرپشن کا یہ سب سے بڑا کیس حکومت کے سامنے عوام کے سامنے آ جنرل مشرف ملک میں کڑا اعتصاب لانے کے لیے براؤڈ شیٹ کے ساتھ دو سو شخصیات کے حساسوں کی جانچ پرتال کرنے کے لیے بیوروکریٹس، سیاستدان، ریٹائر آرمی، ججز وغیرہ یہ سب اس میں شامل دیں لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ نہ ان شخصیات کا کچھ بگڑ سکا اور حالکہ نہ ہی پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ اعتصاب کے نام پر آئی جنرل مشرف کس مشن کو پیہ تکمیل تک پہنچا سکی اور کرپ شخصیات کے گرد ایون گیرہ تنگ ہوا لیکن پکڑا کوئی نہیں گیا نون لیگ اتنا شور مچا رہی ہے کہ جرمانہ اس بات پر ہوا کہ براؤڈ کیس جو جنواز شیف صاحب کی کرپشن پکڑنے میں ناکام ہوا اور جرمانہ ہوا لیکن یہ بریچ آف کانٹریکٹ مشرف صاحب کے ان اور او کی وجہ سے نیپ کا جو معیدہ تھا یہ اس کی وجہ سے کانٹریکٹ کا معیدہ ٹوٹا تو جرمانہ ہوا یہ دوزار تیر میں ختم کر دیا گیا تھا کہ جس پر یہ فرد جم لگا پاکستان کو جرمانہ یک طرفہ طور پر معیدہ ختم کرنے کی وجہ سے لگا دو سو یہ افراد ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے ذرا ملائزہ کریں یہ میری ویب سائٹ میں بھی ویسے لگی ہے اس میں آپ دیکھیں سیاستدان ہے بزنس مین ہے شریفوں کے زرداریوں کے لغاریوں کے مزاریوں کے سیگلوں کے آپ دیکھیں کہ سرداروں کے فاروقیوں کے ایمین قاظمیوں کے سمیت کیسے لوگاں نے لٹا کشمالہ کے اکاؤنٹ میں بارہ کروڑ خواجہ عاصف صاحب کے جنہیں بڑا اماندار بندہ سمجھا جاتا ہے باقیوں کی تو بات ہی نہ کریں اب افسوسناک پہل ہو یہ ہے کہ فواجہ پاکستان کے بھی کچھ کرپٹ جرنیل اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے اکثر محبے وطن و ملک پر جان نصار کرنے والے یا ڈیفینڈ کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کرپٹ لوگوں کو ذکر نہ کریں تو زیادتی ہے مرزا اسلام بیگ جنرل زائد علی اکبر لیفٹینن جنرل فضل حق میجر جنرل شجاعت بخاری اور ایڈمیرل منصور الحق یہ ہے وہ نام لیکن اعتصاب پھر بھی آج ایسے لگ رہے بزنسمن سیاستدانوں اور کرپٹ بیورو کریسی کے گرد گہرہ تنگ ہو رہا ہے نیب کا اعتصاب چھوٹے مٹے ابھی لینڈ وافیہ تاکی پیدا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ باقی لوگوں کے نام بھی آپ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ برونے ملک پاکستانیوں کی چوری کے پیسے کھوج گئے یہ تھا وہ معایدہ نیو جرسی کے آف شور اکاؤنٹ کا پتہ چلا جو پچاس لاکھ ڈالر تھے ایڈمیرل منصور الحق اکاؤنٹ میں پچاتر لاکھ ڈالر اور پھر ان کے ساتھیوں میں جو عامر لو دی اور ان کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر پھر براڈ شیٹ نے جب احساسوں کو جو ڈونے کے دوران تو اس دوران پاکستان میں حالات بدل گئے جنرل امجد جو اس وقت نیب کے سربراہ تھے ان پر حکومت کا بڑا دباؤ پڑا کہ فلان پر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں فلان کی تحقیقات بند کریں اس بندے کا نام نکال دیں یہ سارا ہوا کیوں کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس وقت مشرف صاحب کو جمہوریت کی بہا لی یعنی تخابات جو کرانے تھے تین سال کی مولت ختم ہو رہی تھی مشرف صاحب سیاستدان اور گھاگ تاجنوں کی نظرت تھی ایڈمیرل منصور الحق امریکہ میں عام قیدی کی طور پر سب کچھ مان چکے تھے اور واپس کرنے کو تیار تھے لیکن پھر انہیں واپس لائے گیا امریکہ سے یہ یہاں آئے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی انہیں ملی ریسٹ آس میں نظر بند ہوئے خانسامے ملے گھر کے کھانے ملے واقع کرتے رہے لوگوں سے ملتے ملاتے رہے پھر چھوٹی مٹی آپس میں بات چیز کر کے نیپ سے وہ واپس مشرف صاحب کو پھر شیر پاؤ فیصل صالح حیات تو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت اس وقت پڑھ چکی کیونکہ کو پتہ ہے پیٹریارٹ انہیں بنائی تھی اس وقت اور حکومت کے ساتھ یہ جک چک بک پک جو روز روز تھی اس سے جنرل امجد جو تھے وہ نیپ چھوڑ گئے چیرمنن نیپ نے برادشیٹ سے رافتہ کر کے مجرموں کے چوری شدہ ساسوں کا پتہ چلانا تھا ان کے نام نکالنے تحقیقات بند کرنے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے جو ہمارا کے مشہن ہے وہ بھی دیا جائے دوسرا ہم ان کو درمیان میں ان کو یہاں سے چھوڑیں گے نہیں برادشیٹ پھر نیپ کے چنگل میں نہیں آئی دوزار تین میں پھر معایدہ ختم ہوا اور برادشیٹ کے خلاف پھر وہ عدالت میں چلے گئے عدالت نے برادشیٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا چار ارب اٹھتیس کروڑ پر کا جرمانہ نیپ کے جو وکیل تھے لیگل فرم یہ سود کی ساری رقم علاقے سات ارب اٹھارہ کروڑ پی بڑھ گئی اب دیکھیں برادشیٹ نے جو کام کی یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کمپنیاں جہاں بھی ہوں یہ ایک ٹرنڈ رہا ہے کہ جب کوئی امید نہ ہو کہ آپ کا کوئی کیس جہاں سے آپ جیت سکتے ہیں تو یہ پھر آپ کو آفریں کرتے ہیں کہ ہم کیس لڑیں گے سب کچھ ہم کریں گے لیکن جیتنے کے بعد بیس پرسنٹ کمیشن ہمیں اور اسی پرسنٹ لیے حکومت لے جائے ان کا پیسہ ملے جائے لیکن پھر ہوا یہ کہ سعودی عرب آپ کو پتا ہے شریف خاندان سے ان کی پھر ڈیل ہوئی حکومت نے پھر مجکترفہ طور پر معاہدے ختم کرنے بڑے ہوئے پھر برادشیٹ اس وقت لندن میں جو میفیر کے اپارٹمنٹ سے ان کا پتہ چلا چکی تھی بیس پرسنٹ کے لیے کمپنی نے عدالت سے رجوع کیا مشرف صاحب کے بعد پھر پیپل پارٹی پھر نون لیگ ٹالمٹول سے کام کرتے رہے دوزار سولہ میں پاکستان یہ کیس ہار گیا اپیل میں جانے کے بعد پھر ابھی ہائی کورٹ نے حالی میں پاکستان کی ہائی کمیشن کے اساسے منجمت کرنے کا حکم دیا جس پر وہاں موجود حکومت کو ہرجانے کی رقم دینی پڑے دوسری طرف مریم صاحبہ نے انواشی صاحب نے پروپاگنڈا کیا کہ دیکھیں جی دنیا کے پاکستان کیس ہارنے کے بعد ہم لوگ سرخرو ہو گئے مریم صاحبہ کی دو ٹویٹ آئی پہلی آئی نیب ہار گیا ان کے مقروض شہرے اور اعتصاب کی حقیقت کا پتہ چل گیا اب ان کا اعتصاب کرنے والوں کا اعتصاب ہو گا پھر انہوں نے دوسرا ٹویٹ کیا کہ جی نواز شیف صاحب کے مقدمات ڈھوننے کے لیے دو کروڑ 87 لاکھ ڈالر دا کیے پھر بھی نائلی کے لیے اکامے اور ساگ لیے جج اشد ملکہ سہارا لینا پڑا جج الحمدللہ فلیٹس کی قیمت آگئی ہے نواز شیف کو صداقت امانداری کی دعائی اللہ نے دے رہی چلیں سی او جو ہے اس کے کیون موسوی انہوں نے پریس کونفرنس کے بعد برادشیٹ کے سربلا جو ہے می فیر فلیٹس کے ساتھ پہت سے نجائز ساسوں کا پتہ چلا ریا اس وقتی پاکستانی کو میں تعاون نہیں کیا اس کا نواز شیف صاحب کا جو رشوت کی پیشش کی بات کی جس طرح پرنامہ میں جی ایٹی میمران کو رشوت دینے کی کوشش کی یہاں پر بھی کسی انجن ڈار نامی شخص کا جو بڑا پروسرار اقفہ بن گیا ہے کیس پاند کرنے لیے پچیس میلین کی ادائیگی کی آفر کی گیا لیکن ہوا وہی پھر نواز شیف صاحب کو معصوم اور سچا ثابت کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کہہ رہے تھے ان کے لیے بھی نظر آئے کہ یہ وہ خود ہی فاؤل گیم کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے لگے براؤڈ شیف نے جو کیس جیتا ہے اس کا ڈھنڈورا مریم صاحبہ اپیٹ رہی ہے دوزار سو لنگا کیس ہے نواز شیف صاحب کی حکومت کا جرمانہ ادال نہ کیا تو براؤڈ شیف صاحب میں جس کا فیصلہ اب آیا ہے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شریف صاحب کی صداقت اور امانت کی گوئی اللہ دے رہے ہیں تو اب یہ حقیقت سے دیکھیں دنیا کو بے خبر ہیں اس لیے یہ نواز شیف صاحب کو پاکستان کے سرکاری ملازم ہے اپنے آپ کو وہ انٹرنیشنل ہی اماندار سمجھ رہے ہیں تو پھر براؤڈ شیف کے چیف جو ہے انہوں ان کو دھمکیاں شمکاں بھی بڑی ملیں کہ جی آپ نے نواز شیف کو کرپٹ مجرم اور جھوٹا کا ہے تو پھر کیس جیتنے کے بعد بھی ایونا کو یاد ہوں مریم صاحبہ نے مٹھائی بھانٹنے کی بات کی لیکن پھر بھانڈا یہ موسوی صاحب نے خود پھوڑ دیا کہ صادق اور امین صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا انہوں نے میں رقم کی پیشکش کی کہ پیسے لیں اور پیچھے آٹ گئے دوزار بارہنگ انہوں نے بات کی کہ جس میں نواز شیف صاحب کے فوٹو ہیں انہوں نے ان کا بھیجا ہوا بندہ بتایا کہ یہ ہم سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں اب ان کی بات سن کر بہت ہنسین انہوں نے کہا ہم اپنا فیصلہ عدالت میں لے کر جائیں گے ہم بدماشوں سے مذاکرات نہیں کر دیں ان کے لفظ دیں اور پھر اس کے بعد نواز شیف فیملی کو انہوں نے کبھی اپروچ نہیں کیا براڈشیف صاحب کے جو کیس کے چیف ہیں کہ موسوی انہوں نے انٹرویو میں ابھی کہا بھی کہ نواز شیف نے عدالتی فیصلے سے متعلق سرہ سر جھوٹ بولا کہ وہ الزمات سے بری ہو گئے یہ بات بالکل جھوٹ ہے یہ آن ریکارڈوں کے انٹرویو پڑھا ہے اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کا یہ پیچھا ان کیسز کا پیچھا براڈشیٹ چھوڑ کیوں نہیں وہ اس لئے کہ پاکستان میں دیگر ریکارڈوں کے بارے میں جب انہیں پتا چلا کہ جن میں ریکم موجود تھی اور کورٹس کے آرڈر کورن کو منجمنت کر دیا گیا تھا پھر کمپنی نے ریکم کو واپس کرنے کے لئے کہا کہ ان اپارٹمنٹ کی تحقیقات نہ ہونے کی بہت سی اور بھی وجوہات نکلیں گی کہ شریف فیملی اپنے آپ کو بے گناہ کرنے میں مصروف ہے جبکہ موسوی صاحب نے کہا کہ حکومت دوبارہ تحقیقات کرنے کا فیصلہ کریں اب سب کچھ سامنے آ جائے گا براڈشیٹ کے فیصلہ ایسے شریف فیملی کسی صورت میں اپنی بے گناہ کے استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ چونکہ ٹھیک تھے اس لئے براڈشیٹ نے ان کے خلاف تحقیقات ختم کر دی شہزاد اکبر کو کرپت ثابت کرنے کے لئے ان کے دعوں کے برقص جو موسوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اکتوبر 2018 میں میریوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور ان میں میں نے پوچھا کہ اس مسئلے کا کوئی قانونی حل نکالیں آپ مجھے بتا رہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ماضی سے مختلف ہے اور قانون کی حکمرانی اور بارہ دستی پر یقین رکھتی ہے اب شہزاد اکبر صاحب کا سابقہ ریکارڈ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے انسانی حکومت کے جو قانتہ نموبے اور معاملات پر کافی کام کیا اسی لئے براؤڈ شیٹ کے جو چیف انہوں نے سے ملنے کی مان لی کہ چلے یہ چوروں لٹوروں سے مختلف ہیں نیب کے ننگا ہونے کی بات جہاں تک ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ نیب کے خلاف آپ بات تو کرتے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت کو دورانے نیب ایک بار پھر بنا دباؤ کی کام کرنے کا موقع ملا ہے اسی لئے 389 عرب کی ریکاوری آپ کے سامنے آئے جو مشرف صاحب سات آٹھ سال بعد ان کے بعد دس سال جمہوری دوار کی مجموعی وصولی سے بھی زیادہ ہے انٹی کرپشن نے دھائی سال میں دو سو چھ ارب وصول کی ہیں اس سے قبل آپ دیکھیں کہ دس سال میں صرف تین ارب کرپ لوگوں سے جوہاں نکلوائے گئے تو براؤڈ شیٹ کیس میں جو پروپیگنڈا کیا گیا مین سٹریم میڈیا کی طرف سے وہ بھی اس میں مہر خیل میں برابر کے جو اتنی جرمار ہیں اس کی اصل حقائق پھر ڈیجیل میڈیا کا ایک صافی لے آیا ہے جو ہمارے میڈیا کو کرنا چاہیے تھا تو جب کوئی دعویٰ سامنے نہ آئے مکمل تفتیش نہ آئے تشویر کا دوسرا رخ لوگوں کے سامنے نہ آئے اس وقت تک ہمارا مینسٹری میڈیا تو انچونوں کا ملک ٹولا آپ کی ساری ٹویٹس دیکھیں ذرہن کی حکومت کے سرکاری اشتہار دے یہ سارے کے سارے حقائق میڈیا کو دیکھ کر اپنی درست سمت رکھنی چاہیے لیکن میڈیا انہی لوگوں کی رائے بناتا ہے اور وہ ہی انہی کی ٹویٹس اٹھا کر دوبارہ بتا دیکھیں جی سچ ہے انہی کی دی باتیں پھر انہی کے نام سے تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ان لوگوں نے ایک بنایا ہوا چنگل سا آپ دیکھیں مریم صاحبہ کے ٹویٹر پہ دیکھیں جتنی ٹویٹس ہیں وہ ساری کی ساری ایک نیجی چینل کی ہیں یا پھر ان چینل کی ہیں یا ان صحافیوں کی ہیں جن کے اوپر بارہا الزامت لگتے ہیں کہ وہ ان کے لئے کام کرتے ہیں تو ایسے میں یہ کیس کا آپ کے سامنے رکھا دونوں پہلوں کو ذرا جلدی میں کیس کافی لمبا تھا میں نے کہا آپ بور ہو جائیں گی لیکن فیصلہ چکے کرنا آپ کے لائیو پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے نیچے جو آپ کومنٹس کرتے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ